عزباللہ من الشہران الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی دوست ہوں گے سارے دوست خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ڈائیبیٹیز ملائٹس کے بارے میں سب سے پہلے آپ اس کے ڈیفینیشن کو ذہن میں بٹھائیں گے It's metabolic disorder in which a person has a high blood sugar ہمارا جو نورمل بلڈ ہے اس میں نورمل شگر موجود ہوتا ہے شگر کیا یہ انرجی دیتا ہے ہمارے جسم کو جتنے بھی سل ہے جتنے بھی آرگن ہے جتنے بھی پارٹ ہے اس کو انرجی مہیا کرتا ہے لیکن جب کسی بندے میں جو شگر کا جو نورمل رینج ہے آگے جا کے اس کا جتنا بھی نورمل رینج ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے جس طرح اگر آپ دیکھ لیں commonly تو random یعنی rbs اس رینڈ او بلڈ شگر کا جو نورمل رینج ہے وہ ہے ایٹی سے لے کر ون سیونٹی یا ون سکسٹی ہر لیبورٹری کا اپنا جو نورمل ویلیو اور جو نورمل رینج ہے وہ ہوتا ہے اب ہم یہاں پہ یہ پڑھیں گے کہ یہ ہے کیا چیز جب بندے میں بلڈ شگر جو شگر پہلے سے موجود ہوتا ہے نورمل اس سے زیادہ ہائی چلا جاتا ہے تو اس کنڈیشن کو کیا کہتے ہیں ڈائی بیٹیز ملائٹس یا آپ اس کو ہائپر گلائسیمیا ہائپر من انکریز گلائسیمیا من گلوکوز یہ وہی ہمارے پاس یہی شگر ہے یہی بات ہے وہی جس طرح ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ یہ ایک ایسا کنڈیشن ہے ہائپر گلائسیمیا یا ڈائی بیٹیز ملائٹس جس میں بندے کے جو بلڈ ہوتا ہے اس کا جو نورمل رینج ہوتا ہے شگر کا وہ بہت زیادہ ہائی چلا جاتا ہے تو اس کنڈیشن کو ہائپر گلائسیمیا بھی کہہ سکتے ہیں اور ڈائی بیٹیز ملائٹس بھی کہہ سکتے ہیں ٹائپس آف ڈائی بیٹیز ہم ڈائی بیٹیز کے ٹائپس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کتنے ٹائپس ہیں دو ٹائپس ہیں فرس ٹائپ کو کہتے ہیں ٹائپ ون ڈائی بیٹیز اور سیکنڈ جو ٹائپس ہیں اس کو کہتے ہیں ٹائپ ٹو ڈائی بیٹیز بھی آپ کہہ سکتے ہیں ٹائپ او ڈائیبیٹیز کو آپ انسولین ڈیپنڈڈ ڈائیبیٹیز بھی کہہ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ اس کو جوینائل ڈائیبیٹیز بھی کہہ سکتا ہے یہ ہمارے پاس ایک کرونک کنڈیشن ہے بہت محلک کنڈیشن ہے پنکریاز ہمارے پاس جو ایک آرگن ہے ہمارے بارڈی میں اس کا جو مین کام ہے وہ ہے میکنگ یا پروڈیوسنگ آف انسولین یہ انسولین کو پروڈیوس کرتا ہے پیدا کرتا ہے لیکن ٹائپ او ڈائیبیٹیز میں یہ پنکریاز ہمارے پاس انسولین پیدا نہیں کرتا ہے کچھ پیتالوجیکل کنڈیشن کی وجہ سے یہ خراب ہوتا ہے اور یہ انسولین پیدا نہیں کر سکتا اگر انسولین پیدا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے انسولین ازا ہرمون یہ ہمارے پاس ایک ہرمون ہے انسولین جو کہ ہمارا پنکریاز اس کو بناتا ہے The body used to allow sugar یہ شگر کے ساتھ اٹیج ہو کے سل کے اندر شگر کو یعنی گلوکوز کو اپنے ساتھ لے کے اندر چلا جاتا ہے جس طرح انسولین آتا ہے بلڈ میں پہلے سے ہمارے پاس انسولین اور شگر موجود ہوتا ہے شگر یہ ہمارے پاس یہی گلوکوز ہے یہی انرجی پروائیڈ کرتا ہے جسم میں جتنے بھی سل اور پارٹ آرگن ہے اس کو انرجی وہ مہیا کرتا ہے ہمارے پاس یہ بلڈ ویسل ہے اس بلڈ ویسل کے اندر ہمارے پاس پہلے سے بلڈ بھی موجود ہے بلڈ میں ہمارے پاس شگر بھی ہے اور انسولین بھی ہے جس طرح انسولین اس شگر کو اٹھاتے ہیں اور اپنے ساتھ سل کے اندر وہ انٹر کرتے ہیں اگر انسولین موجود نہیں ہوتا تو پھر ہمارے بلڈ میں یہ جو گلوکوز ہوتا ہے جو شگر ہوتا ہے وہ بلکل ہمارے بلڈ میں بہت زیادہ ہائی چلا جاتا ہے کیونکہ ہمارے سل میں اس کو انرجی میں کنورٹ نہیں ہوتا اور جب انرجی میں کنورٹ نہیں ہوتا تو ہمارے بلڈ جو ہمارا ویسل ہے اس کے اندر ہمارے پاس یہ گلوکوز جمع شروع ہو جاتا ہے اور اس کا جو نورمل رینج ہے وہ بہت زیادہ ہائی چلا جاتا ہے ہمارے بلڈ میں گلوکوز یا جو شگر ہے اس کا لیوہ بہت زیادہ ہائی چلا جاتا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہم نے اس میں کیا پڑھ لیا کہ سب سے پہلے ہے اس کے جتنے نام ہیں ٹائپ ون ڈائیبیٹیز بھی کہہ سکتے ہیں یا آپ اس کو اجووینائل ڈائیبیٹیز بھی کہہ سکتے ہیں اور یا آپ اس کو انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائیبیٹیز بھی کہہ سکتے ہیں اس میں ہمارا جو پنکریاز ہوتا ہے یہ انسولین پیدا نہیں کر سکتا اور جب انسولین پیدا نہیں ہوتا تو پھر یہ جو شگر ہوتا ہے وہ سل میں انٹر نہیں ہوتا اور جب سل میں انٹر نہیں ہوتا اس سے انرجی پیدا نہیں ہوتا تو ہمارے بلڈ میں اس شگر کا لیول بہت زیادہ ہائی چلا جاتا ہے اور پھر یہ بندہ ہمارے پاس ٹائپ ون ڈائیبیٹیز میں مبتلاح ہو سکتا ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹائپ ون ڈائیبیٹیز سیمٹم یا ڈائیبیٹیز ٹائپ ون سیمٹم جب بندے کو ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہو تو اس میں کون کون سے سائن سیمٹم موجود ہوں گے feeling more thirst than usual جس طرح ایک بندے کو ویسے بھی thirst وہ لگتا ہے لیکن جب بندے کو ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہو تو اس کو بہت زیادہ thirst لگے گا ایک یہ ہمارے پاس سمٹم ہو گیا urinating a lot جس طرح کوئی ہم نے پہلے تو پڑھ لیا کہ thirst بہت زیادہ لگے گا جب وہ زیادہ پانی پیتا ہے تو urination ہمارے پاس ظاہر سی بات ہے وہ بھی بہت زیادہ اس سے excreed ہو جائے گا اور تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے bed waiting in children who never wait the bed during the night جب پہلے سے کوئی جو children ہوتے ہیں پہلے سے اس کا جو bed ہے وہ گلہ نہیں ہوتا لیکن جب ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہو تو اس میں جو bed ہوتا ہے وہ گلہ ہوتا ہے اور ترڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے feeling very hungry یعنی اس کو hungry یعنی بھوک بہت زیادہ لگنا شروع ہو جائے گا یہ سارے ٹائپ ون جو ہمارے پاس ڈائیبیٹیز ہے اس کے سائن سیمٹم ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے losing weight without trying اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ exercise بھی نہیں کرتا کچھ بھی نہیں کرتا لیکن پھر بھی اس کا جو weight ہوتا ہے جو وزن ہوتا ہے وہ کم شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے feeling irritable or having other mood change اس کا جو mood ہوگا وہ کافی زیادہ change ہوگا وہ خود کو بلکر irritate سمجھا جائے گا اور second last جو ہمارے پاس ہے وہ ہے feeling tight and weak اس کو ہر وقت تکاوٹ محسوس ہوگی اور ساتھ ساتھ میں وہ کمزور ہوتا جائے گا last number پر ہمارے پاس ہے having blurry vision اس کا جو آنکو کا جو blurry vision ہے یعنی اس کو کچھ بھی ہو جو کچھ بھی ہو وہ صاف نظر نہیں آئے گا اس کا جو vision ہوگا وہ بہت زیادہ blur ہوگا اس کے sign symptoms بھی پڑھ لیے اب ہم آتے ہیں type 2 diabetes میں کیا ہوتا ہے تو type 2 diabetes میں جو ہمارا pencreas ہوتا ہے جو type 1 diabetes تھا اس میں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ جو ہمارا pencreas تھا وہ جو insulin ہوتا ہے اس کو produce نہیں کر سکتا لیکن یہاں پہ یہ insulin کو produce کرتا ہے لیکن کچھ وجہ سے یہ insulin ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا اور insulin جو مقدار میں ہوتا ہے وہ بھی کم ہوتا ہے تو اسی وجہ سے a hormone that regulates the moment of sugar into your cell and cell respond poorly to insulin and take endless sugar تو اس میں جو insulin ہوتا ہے وہ کم بھی ہوتا ہے اور اپنا جو function ہے proper وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں کرتا تو اسی وجہ سے بھی ہمارے پاس جو شگر ہوتا ہے وہ insulin میں انٹر نہیں ہوتا اور جب انٹر نہیں ہوتا تو اس سے energy produce نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے بھی ہمارے پاس جو blood ہوتا ہے اس میں شگر کا جو level ہے وہ بہت زیادہ high چلا جاتا ہے symptom of type 2 diabetes اب ہم type 2 جو diabetes ہے اس کے symptom کے بارے میں پڑھیں گے ہم نے تو type 1 diabetes کا definition اور sign symptom پڑھ لیا اب ہم type 2 diabetes کے جو sign symptom ہے وہ پڑھیں گے increase thirst جس طرح ہم نے type 1 diabetes کی sign symptom میں پڑھ لیا کہ بندے کو بہت زیادہ پیاس محسوس ہوگا frequent urination اس کا urination جو پیشا وہ بہت زیادہ آنا شروع ہو جائے گا increased hunger وہی type 1 diabetes کی طرح ہے بوک لگنا بہت زیادہ اس بندے کو لگے گا unintended weight loss اس کا جو weight loss ہوگا بلکل بغیر کسی وجہ سے اس کا جو loss ہوگا وہ بہت زیادہ lose ہو جانا شروع ہو جائے گا fatigue بندہ بہت زیادہ کمزور ہوگا blurred vision اس کے جو vision ہے جو دیکھنا ہے اس کو بہت زیادہ blur نظر آ جائے گا جو کچھ بھی ہو اس کے سامنے وہ بہت زیادہ blur نظر آنا شروع ہو جائے گا slow healing جب اس کو زخم لگ جائے تو اس کی جو healing process ہے وہ بہت زیادہ slow ہوگا اس پر جب چھوٹ لگ جائے یا وہ زخمی ہو جائے تو اس کی جو healing ہوگا وہ بہت زیادہ slow ہوگا جلد اس کا جو جگہ ہے وہ recover نہیں ہوگا frequent infection بار بار اس کو infection لگنا شروع ہو جائے گا numbness are tingling in the hand are feet اس کے جو feet ہوگے اور جو اس کے ہاتھ ہوں گے وہ بہت زیادہ numbness اور tingling ہوگے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو last number پر ہے area of darkened skin usually in the armpit and nick جو اس کا skin میں جس طرح armpit بغل ہوگیا اور nick اس کا جو area ہوگا یہ بہت زیادہ dark ہوگا یعنی بہت زیادہ black ہوگا تو یہ سارے symptom ہمارے پاس تھے type 2 diabetes کے اب ہم treatment کے بارے میں پڑھیں گے جس طرح ہم نے ایک ایک کا جو sign symptom پر دیا اب ہم type 1 کا جو ہمارے پاس treatment ہے وہ ہے insulin independent اس کو insulin independent بھی کہہ سکتے ہیں جس طرح ہم نے پیچھلے slide میں پڑھ لیا insulin independent کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کو insulin injection لگوائیں گے کیونکہ اس condition میں type 1 میں ہمارے پاس insulin produce نہیں ہوتا تو اس لئے آپ insulin کے injection کو وہ لگوائیں گے type 2 میں insulin independent اس میں insulin موجود ہوتا ہے لیکن proper function اور well enough نہیں ہوتا کافی نہیں ہوتا شگر کے لئے تو اس لئے آپ اس کو midformin یا کچھ اور ایسے sensitive drug ہے کہ وہ insulin کو ہمارے پاس stimulate کرے اور وہ اپنا proper function perform کرے اور اس کے بعد ہمارے پاس hair diagnosis آپ diabetes malitis کو کس طرح diagnose کریں گے first number پر ہے rbs یعنی random blood sugar یہ test بھی ہے اور اس کے بعد second جو ہمارے پاس ہے وہ ہے fbs یعنی fasting blood sugar یہ ہمارے پاس جب کانہ کانے کے بعد یہ test کر سکتا ہے اور second جو ہمارے پاس ہے وہ ہے fasting یعنی بھو کا آپ یہ test دے سکتے ہیں نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیئے یہ آپ test کو کر سکتے ہیں آپ اس test کو run کر سکتے ہیں اور GTT یعنی auror glucose tolerance test یہ ابھی بہت لنٹی test ہے اگر میں آیا پہ بات کروں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور last number پر ہمارے پاس ہے HbA1c یا glycosylated hemoglobin A1c تو یہ بھی ہمارے پاس ایک test ہے جس میں previous جو شگر کا level جو result ہوتا ہے اس کو check کرتے ہیں HbA1c میں کے بعد ہمارے پاس ہے prevention کس طرح diabetes mellitus سے ہم بچ جائیں گے healthy food کہیں گے پل fruit اور ویڈیٹیبل third number پر ہے daily exercise یعنی روزانہ کے معمول کے حساب سے آپ exercise کریں گے اور اگر آپ کو بہت زیادہ مٹاپہ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ویڈ کو لس کریں گے وزن کو کم کریں گے تو پھر بھی آپ diabetes mellitus سے بچ سکتے ہیں thank you thank you so much for your attention